موسیقی 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 نے ایک بات کہی ہے اور اس کا ضمیر جا گیا بقول اس کے اور اس پر الیکشن کمیشن تحقیق کر لے گا دیگر ادارے ہیں وہ تحقیق کر لیں گے اتنا غصہ کس بات کا ہے غصہ جس بات کا بھی ہو صاف یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ پیچھے اٹنے کو تیار نہیں ہیں عمر ایوب صاحب نے آج گفتگو کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے اور کیسے بنائیں گے یہ ہم نہیں جانتے وہ خود ہی بتا رہے ہیں معاملہ یہ ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو جماعتیں جو ہار جاتی ہیں اپنی شرکست کو تسلیم کرتی ہیں جیتنے والے کو کہتی ہیں کہ آپ حکومت بنائیں یہاں پر کوئی کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ حکومت بنائیں بلکہ پی ٹی آئی بھی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے نون لیگ بھی حکومت بنانے کا دعویٰ کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی تو دونوں طرف سے جو بھی حکومت بناتا ہے وہ حکومت بنانے کے لیے تیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکومت بنے گی وہ متنازح حکومت ہوگی اپوزیشن اس کو دل سے قبول نہیں کرے گی اور ایک سیاسی محاذرائی موجود رہے گی اور بلاور صاحب نے چھیک کہا کہ ایسے حالات میں معاشی استحقام کیسے آئے گا اور کون لے کر آئے گا ایک عام آدمی کا یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا یہ الیکشن اسے معاشی بہران سے نکالنے کے لیے سازگار ثابت ہوگی اس کے بعد بننے والی حکومت ان کے لیے کچھ کر پائے گی کیا نہیں کر پائے گی یہی سوال اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں علی گوھر بلوش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنمائی ہیں مسلم لیگ نون کی آجز دھامرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے اور حلیم عادل شیخ صاحب رہنماء پاکستان تحریک انصاف آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جناب آجز دھامرہ صاحب کیا بجا ہے کہ آپ حکومت میں شامل بھی ہو رہے ہیں حکومت میں شامل بھی نہیں ہو رہے ہیں ووٹ تو آپ دے رہے ہیں لیکن وزارتیں لینے سے گریس کر رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی تو آپ شامل تھے حکومت کے اندر اب کیوں ڈسٹنس کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب نہیں بن رہے وزیر آزم شہباز شریف صاحب وزیر آزم بن رہے ہیں یہی آپ کا معاملہ تھا نا کہ وہ نہ بنیں وہ تو نہیں بن رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو آپ نے جو انٹرو سنایا کہ پاکستان میں موجودہ جو الیکشن ہو چکے ہیں اس میں دھاندری کا شور ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں دیکھیں یہ ایک پولٹیکل اور جمہوریت کا حسن ہے ایک پولٹیکل سینئوری کے اندر کہ جو ہارنے والے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں مگر ان کے لیے بھی ایک آپشن ہوتا ہے کہ اب یہ الیکشن میں جہاں جہاں جس کو کمپلین ہے وہ پی بیمی جا سکتا ہے ٹریبونل بن چکے اس میں بھی جا سکتا ہے عدالتیں بھی موجود ہیں میں نے خود الیکشن لڑا ہے اور ظاہر یہ میں کل پھر چیلنج کر رہا ہوں اپنے ہلکے کی اس الیکشن کو تو یہ تو آپشن آپ کے پاس موجود ہے قانونی طور پر ہر امیدوار کو چاہے وہ انڈیپیننٹ ہو یا کسی پارٹی کا ہو وہ جا سکتا ہے اس میں جہاں تک آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم نے ایک دخص نکاتی منشور دیا تھا اور پیپلز پارٹی بالکل کلیر ہے کہ ابھی تک جو آپ نے پریس کانفرنسز دکھائے یا پی ٹی آئی کا جو موقف دکھایا کہاں پیپلز پارٹی بزد ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس صوبے میں ہماری ایک سرے تھے وہ صوبہ انڈیپینڈنٹ ہم بنا سکتے ہیں فیڈرل میں ہم پرائم منسٹر کے کینیڈیٹ نہیں ہیں اور یہ واحد پیپلز پارٹی ہے جس نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ الیکشن جو بھی ہوئے ہم سب کو ایک دوسرے کے منٹ کا احترام کرتے ہوئے پاکستان کو معاشی جو بہران ہے اسے نکالنے کے لیے اب برداشتے کام لوگا ٹھیک ہے ہم الیکشن میں ہمارے اپنے اپنے منیفیسٹو تھے سلوگن تھے ہماری تیز ترین تکاری عجی صاحب اور آل ان الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آل یہ الیکشن آپ کی نظر میں کیسے ہی شفاف الیکشن ہے یہ یہ کیسے الیکشن ہے یہ دو آزار اٹھارا جسے الیکشن ہے کیسے ہیں دیکھیں آج کل ایک شور ہے کمیشنر صاحب کی پریس کانفرنس کا مگر کوئی ان سے یہ پوچھے کہ وہ کمیشنر جس کا پورے پاکستان میں کسی بھی کمیشنر کا ڈائریکٹلی سلیکشن میں کوئی لینا دینا نہیں تھا تو پہلے تو اس کمیشنر سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کرتے آ رہے تھے ان حلقوں میں کس طرح کی مزاخلت کر رہے تھے نہ تو آپ دی آر آجیز ساملہ صاحب یہ یہ بات تو آپ بھی بہتر צور پر جانتے نا آپ کے صوبے میں تو مسلسل یہ نظام چل رہا ہے کہ چین آف کمانڈ ہے وہ تو کمیشنر پر کمیشنری ہے نا آ با جائے وہ ڈیپٹی کمیشنر ہو اسسٹن کمیشنر ہو چھے ساتھ دنوں کے لیے اس کو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے آتھارٹی میں ہم روٹین کے معاملات کی بات نہیں کر رہے ہیں وہ ظاہریت کمیشنر کا ایک رول ہے عام دنوں کے اندر یہ الیکشن جو ایک سیٹ اپ تھا اس میں آپ دی آر ہو آپ کا ڈپٹی کمیشنر ہے اور وہ ڈائریکٹ الیکشن کمیشنر آپ پاکستان سے لنک کر رہا تھا جو آپ کے ڈی ای سی ہیں ڈسٹرک لیول پہ وہ ان کی ٹیم میں موجود تھے رائن آرڈر کے حوالے سے افسران ہے ظاہریہ بیروکریسی کا ایک رول ہوتا ہے مگر میں نے کہا کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی پیپوز پارٹی بھی بزد ہے یا ضد کر رہی ہے بھائی پیپوز پارٹی تو ریفری کا کردار ادا کر رہی ہے نا یہ تو مان دیا نا کہ کمیشنر کمیشنر انفلینس کر سکتا ہے میں وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ جب کمیشنر کا کوئی رول نہیں تھا تو اس کمیشنر نے اسپیشلی کیسے الیکشن میں اپنا رول پیدا کیا یہ ایک سوال بنتا ہے وہ انہوں نے اپنے حد سے تجاوز کیا ہوگا لیکن یہ تو نہیں ہے کہ وہ اپنے ریفری کمیشنر اور اسپیشلی کمیشنر پر جو ہے وہ وہ ان کو اپنے حد اندر نہیں لاسکتے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس شخص کا رول نہیں تھا اب اس ملک میں ادارے ہیں ایک بالکل انکواری ہونی چاہیے کہ ان کے جو بیانات ہیں ان کے تناظر دیکھا جائے ان کی پولٹیکل کوئی پیچھے سے کوئی بریک ہے اس ساری چیزوں کو انیویسٹیگیٹ کیا جائے مگر میں اگین اس بات پہ آ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی بزرد نہیں ہے اس سسٹم کو رول بیک کرنے کے لیے بزرد نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی وائٹ پارٹی ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم کینڈیڈیٹ نہیں ہیں اور دوسری چاند پی ٹی آئی تو بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم پیپلز پارٹی تو اپنی سیٹیں مانگ رہی ہے سر وہ اپنی سیٹیں مانگ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہمارے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہیں انکوائری کرا لی جائے جو انڈیشن انکوائری کی بات کری میں اگین کہہ رہا ہوں کہ اگر اگر پی ٹی آئی کو کمپلین ہے وہ بے شک چیلنج کرے ان نتائج کو بلکہ سیلیٹ کو ہے تو وہ بے شک کرے پیپلز پارٹی کو ہوگی تو وہ بے شک کرے گی یہ دیکھیں الیکشن میں اب سوشل میڈیا کا دور ہے گھر بیٹے ہر کوئی تفسرہ کر دیتا ہے مگر ایک پروسس سے گزرنا پڑے گا اب دو دن پہلے سندھ میں جلسا ہوا وہاں پر کچھ ایسے دوکتوں نے بھی تکاریزیں کی جس کو میں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ اپنے حل کے میں پولنگ اسٹیشنز کتنی ہے بہت کتنے اور جو پولنگ ایجنٹ ہے اس کی لسٹ جو ہے وہ سندھ کے حوام کے سامنے آپ جو کر دیں کہ میں نے اتنے پولنگ ایجنٹ بٹھائے تھے سر یہ یہ تو یہ تو پھر اداروں آپ کہہ رہے نا اداروں میں جا کے یہ بات نہیں کریں نا انہوں نے ایک بہت بڑا پاور شو کر کے آپ کو دکھا دیا ہے علی گوھر بلوش صاحب یہ بتائیے کہ کیوں اتنی چراخوہ ہیں آپ یہ سابق کمیشنر پنڈی کے بیان کے اوپر ابھی میں نے مریم صاحب کی گفتگو سنائی آج ملک احمد خان صاحب جو انہوں نے کہا کہ یہ تو نائن مئی پارٹ ٹو ہونے جا رہا ہے ادارے موجود ہیں وہ دیکھ لیں گے ایک آفیسر ہے وہ اٹھا جیسے بشیر میمن صاحب اٹھتے انہوں نے عمران خان صاحب پہ نظام لگایا تھا آپ نے ان کو ویلکم کیا تھا یہ اٹھے ان کو بھی ویلکم کیجئے جی آپ آپ تو دھان لینی چاہتے نا آپ بھی ویلکم کرنا چاہیے ان کو کہ یہ اٹھے ہیں تو ان کو ٹھیک ہے بتائیں کیا بات ہے اداروں کے پاس جائیں انویسٹیگیٹ ہو غصہ کیوں کر رہے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں مسعود رضا غصہ والی بات نہیں ہے اپنا موقف ہر پارٹی دیتی ہے اور ہر پارٹی کا ترجمان دیتا ہے ظاہر ہے کہ وہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیابی ملی ہے اور ایک کمیشنر نے جس کو کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی الزام لگا رہے ہیں لیکن ان کی باتوں سے صاف لگتا ہے کہ ان سے یہ کسی نے بیان دلوایا اور خاص طور پر یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہاں پر جب انہوں نے بات کی تو کوئی ایک ثبوت بھی ان کے آت میں نہیں تھا اور آپ نے چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی بات سنی کہ ایک صافی کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس سوال کا جواب دیا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا آپ پر بھی الزام ہے تو انہوں نے کہا کہ الزامات تو الزامات ہی ہوتے ہیں جب تک کہ ان کے ثبوت سامنے نہ ہیں تو ظاہر ہے اب انکوائری ہیلڈ ہو گئی نہیں ہے اور اس میں پتا چل جائے گا کہ اس کا مقصد نہیں سمجھ پا رہا ایک آفیسر اٹھا ہے آپ کہہ رہے کسی نے بیک کیا ہوگا کوئی ثبوت اس کے پاس نہیں تھا بھئی بشیر میمن صاحب اٹھے تھے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان پر دباؤ ڈالا کہ نون لکی قیادت کے خلاف کیسز بنایا انہوں نے نہیں بنایا نہیں نہیں عمران خان کی باتیں ثبوت تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں تھا ان کی ہاتھ میں کوئی نہیں تھا زبانی تھی نا ان کی تو ان کو آپ نے ویلکم کیا تھا ان کو آپ متنازع بنا رہے ہیں کیوں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کے پاس ثبوت تھے وہ ادارے میں موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب خواجہ آصف صاحب اور ان کے اوپر الزامات مطلب ہے کہ ان کو اریسٹ کرنے کی اور ان کے اوپر مقدمات بنانے کی بات کی گئی تھی تو انہوں نے انکار کیا تھا یہاں پر تو یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اب مطلقہ فورم میں ظاہر ہے میں ارض یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی بات کی تھی نا مو سے ہاتھ میں تو کوئی ان کے پاس بھی ثبوت نہیں تھا جی تو ان کو آپ نے ویلکم کیا تھا انہوں نے انکار کیا نا تو اس کے بعد انہوں نے تو مقدمات بنائے نہیں انہوں نے تو پھر جھوٹے پھر وہ تو بعد میں ان کو تبدیل کر دیا گیا ٹرانسفر کیا گیا اور اس کے بعد مقدمات بنے تو انہوں نے تو مقدمات بنائے نہیں تھی دوسری بات اور اس کے بعد ان کو ہٹا بھی دیا گیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر کمیشنر صاحب نے کوئی بات کی ہے تو ان کو چاہیے کہ جو متعلقہ فورمز ہیں وہاں پر ضرور ثبوت لے کر جائیں اور پہلے اور وہ تو ان کا تو کوئی الیکشن کے پروسس کے اندر کوئی ایسا عوضہ ان کے پاس نہیں تھا آپ کہہ رہے ہیں کوئی عوضہ نہیں تھا الیکشن کمیشن نے کمیٹی بنا دی ہے میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ انہیں متنازہ کیوں بنا رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ کسی نے بیک کیا ہوگا آپ کے نہیں متنازے تو وہ خود بن چکے جب انہوں نے بغیر ثبوت کے بات کی ہے جب پورے الیکشن پروسس کے اندر ان کا کوئی رول نہیں ہے جس کا کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ محض الزامات ہیں جب تک کہ ان کے ثبوت سامنے نہ آئیں تو ظاہر ہے کہ جو فورمز انکواری کر رہے ہیں وہ ان کا وہ ان کے سارا حساب کتاب سامنے رکھ دیں گے کہ یہ الزامات جھوٹھے تھے یا سچے تھے اور ظاہر ہے بلاول صاحب کی گفتگو پر سر آج بلاول صاحب کی گفتگو پر کیا کہیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ کون معاشی استحکام لے کر آئے گا ان حالات میں جس طرح کی حکومت سازی ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کی جو پارٹی ہے اور پی ایم ایل این وہ اس وقت ان کی کمیٹیز تشکیل دے دی گئی ہیں اور وہ اس پر گفتو شرید کر رہی ہیں ظاہر ہے ایک دو دن تک نونوں پارٹیز کا موقف سامنے آ جائے گا ہاں جو بلاول صاحب وہ اپنی ایک پارٹی کے مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے لیڈر ہیں اور وہ اس حوالہ سے اپنی پارٹی کے حوالہ سے اپنا موقف دے سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ان کا حتمی فیصل ہے تو پھر کمیٹیز جو مذاکرات کر رہی ہیں ان کے بیان ان کے مطلب ہے کہ وہ جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ عوام کے سامنے آ جائے گا کسی ایک پارٹی کے پاس اس کا مطلب تو یہ لگ رہا ہے ان کے منتے ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ خدارہ کیابنیٹ میں شامل ہو جائیں آپ وزیر آزم بن جائیں آپ کسی طریقے سے ہماری حکومت بنوا دیں خدا کیا نہیں نہیں بات کو آپ آپ اس طرح سے مسعود ٹویسٹ نہ کریں کہ منتے ترلے کیے جا رہے ہیں سیاسی پارٹیز آپس میں بیٹھتی ہیں گفت و شنید کرتی ہیں کسی ایک پارٹی کے پاس منڈر نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ آپس میں تعاون پارٹیز کریں گی آپس میں الائنس بنائیں گی تو گورنمنٹ بنائیں گی سر وہ جب باہر نکل کر رہے ہوتے ہیں تو باہر نکل کر ریسی پارٹی نہیں ہے مرکز میں باہر نکل کر ریسی نہیں وہ یہ یہ نہیں وہ دیکھیں یہ منتوں ترلے والی بات نہیں ہے ظاہر ہے کہ ایک پارٹی پیپلز پارٹی کے پاس بھی سیٹس ہیں پی ایم ایل این کے پاس زیادہ ہیں دونوں پارٹیز ہیں وہ بیٹھیں گی ساتھ دیگر پارٹیز بھی الائنس میں شامل ہوں گی اور اگر وہ میجورٹی پارٹیز حاصل کر لیتی ہیں تو وہ پھر یقینی طور پر حکومت وفاق میں بنائیں گی ظاہر ہے حکومت بنانے میں ہمارے بھی کچھ تحفظات ہوں گے پیپلز پارٹی کے بھی ہوں گے دیگر پارٹیز کے بھی ہوں گے تو اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں دوسری اور میں ایک آپ کو ضرور گزارش کروں گا آپ کے پروگرام کی وساطت سے دیکھیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تھے آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم فورٹی فائیو ہیں اس وقت تو فارم فورٹی فائیو بھی نہیں دیے گئے تھے اور پہلے یہ کہتے رہے کہ جناب آہ امریکہ نے یہ سادش کی آج اسی امریکہ کے اندر فارم ظاہر کی گئی ہیں الیکشن کے لیے فارم ظاہر کی گئی ہیں اور ملک میں ایک سیاسی انتشار اور ایک بحرام جو ہے وہ برپا کرنے کی قرآن برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ان کا تو وطیرہ ہی ہے یہ مطلب ہے چاہے وہ ریڈیو سٹیشنز کو آگ لگا دیں چاہے یہ تو سیاسی بیانات ہیں چاہے پاکستان کی تنسیبات جو پر ہوتا کرتے ہیں ان کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائید کرنا ہے آپ جو کا مقصد پاکستان کو ڈی سٹیبلائید کرنا ہے اس میں پاکستان کے الیکشن کو متنادے بنانا ہے سر متنادے تو بنے ہوئے نا الیکشن یہی تو رونہ ہے خدا کے لیے آپ لوگ مل کے بیٹھیں ان تنازیات کو ختم کریں اور ایک مستحقم حکومت بنائیں یہی تو ہم چاہتے ہیں تاکہ تاکہ مارچ میں جب آپ دوسرے آئی ایم ایف کے پروگرام میں جائیں تو اس کے بعد جو سخت فیصلے کرنے ہوں ان سے قوم قبول کر لے وہ وہ مانے کہ وہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے جس کے پاس ہمارا منڈیٹ موجود ہے اس 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 معاملے کو تو حل کریں جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں وہ وہ بات یعنی آپ کی جو اتحادی ہیں وہ بھی حاف ہارٹی لی آپ کے ساتھ کڑے رہی اور آپ حکومت سازی کے بلاقرات ہو رہے ہیں ایک بڑی پارٹی جو ہے اس کے جو معاملات ہیں اس کو آپ اور متنازع بنا رہے ہیں اس پر بجائے کہ سنجیدگی ومزہرہ کریں جی آجیز زمرا صاحب یہ حکومت سازی بھی ہو جائے گی لیکن اس تمام صورتحال میں جو میں بات کر رہا ہوں بلاول صاحب بھی کہہ رہے ہیں معاشی استحکام کیسے آئے گا سر ایک طرف ایک اپوزیشن ہوگی دوسری طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وہ آپ کی جو گروت ہے اس کو اور نیرو کر دے گا عوام میں جو ہے مزید بے چینی ہوگی ان پر مشکلات آئیں گی سر دیکھیں بسود بھائی میرے خیال میں کہ کسی بھی پارلیامنٹ میں اپوزیشن کا مضبوط ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپوزیشن کا مضبوط ہونا چاہیے تاکہ وہ حکومت وقت جو بھی حکمران ہو اس کے اوپر چیک ان بیلنس رکھے سر میں میں جو بات کہہ رہا ہوں پھر کہہ دوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک صرف مضبوط اپوزیشن ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسی اپوزیشن ہوگی جو معنی نہیں رہی کہ آپ کا رائٹ موجود ہے حکومت کرنے کا مزید بھائی میں صرف آپ کے سوال کا جواب نہیں دے رہا میں اورال بات کر رہا ہوں کہ اس ملک کو اگر معاشی استحقام بخشنا ہے معاشی بہران سے نکلنا ہے تو مسئلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپوزیشن مضبوط ہوگی پارلیمنٹ میں آنے کے بعد اپوزیشن کے لیے بھی پاکستان فرسٹ ہونا چاہیے مویشت فرسٹ ہونی چاہیے اور حکمران کے لیے بھی ہونا چاہیے ٹھیک 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 حلی مادل شیخ صاحب آگئے ہیں دامرا صاحب وہ میں میں مجھے سوال کرنا تو ان کے لائن کر گئی تھی حلی مادل شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ایک سو اسی نشیسوں کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں مرکز میں اور پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی بات کر رہے ہیں تو یہ معاملات کر رہے ہیں آپ لوگ اچھا مسود رضا صاحب میرا گلہ خراب ہے اس لیے ذرا پرابلم ہوگا میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہم نے ہر مطالقہ فورم کو رجوع کیا ہوا ہے میری گلہ خراب ہے ہم نے ہر مطالقہ فورم کو رجوع کیا ہوا ہے اور اکیس تاریخ کو کراچی کے حوالے سے جو چالیس حلقے ہیں اس کا الیکشن کمیشن میں اس کی ڈیٹ رکھی ہوئی ہے اور ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اس کا بیس فارم فورٹی فائیو ہے فارم فورٹی فائیو کا مطلب وہ ہے کہ ہمیں جو ووٹ ملا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے اب بات یہ ہے کہ اسی سیٹے وہ ہیں ہم کہ ہم تو کوئی بات نہیں کر رہے ہیں آج بھی کہا گیا کہ کرا لیجئے سپریم کورٹ جیڈیشل کمیشن بنا دے فارم فورٹی فائی کو گل لے اور دیکھ لیں کہ فارم فورٹی سیون کیا جاری کیا گیا ہے ہمارے پاس ایک ایک ثبوت موجود ہے اور جو ثبوت ہے وہی میڈیا کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں آج کنگن کو آر سی کیا ہے آج جہیے فارم فورٹی فائیو کے اوپر کسی اور کے باس ہے تو وہ دکھا دیں اچھا یہ ایک الزام آ رہا ہے حریم عدیل شیخ صاحب کہ آپ یہ ٹیلی ویجن اور سوشل میڈیا کے جو سکرین شاٹ سے وہ پیش کر رہے ہیں ایکچوال فارم فورٹی فائیو پیش نہیں کر رہے اس میں کتنی صداقت ہے دیکھیں جے آج میں نے پریس کانفرنس کی ہے کراچی میں اور کراچی کی میڈیا کو ہم نے تمام فورٹی فائیو ہمارے پاس تھے اور ہم نے صافیوں سے کہا اپنے سندھ کی بات کر رہا ہوں ہم نے کہا جی دو دن تک ہمارے سیکرٹی جنرل کے آفیس میں یہ تمام فورٹی فائیو کی فائل موجود ہے جس نے آنے چیک کر لے اور ہماری ویب سائٹ پر تمام فورٹی ایک ہلکہ میرا ہے پی ایس این اے ٹو تھرٹی ایٹ اس میں ٹو نائنٹی سیون فورٹی فائیو ہے میرے پاس تو ہے لیکن ایک ہلکے میں کہیں تین سو کہیں ڈھائی سو کہیں چار ساڑھے تین سو ایسے فورٹی فائیو ہوتے ہیں کیا ہم یہ سارے کوئی ٹوکری سلوکی لوڈ کر کے آپ کے پاس پھرتے رہے ایک ایک فورٹی فائیو ہماری ویب سائٹ پر لوڈڈ ہے ایک ایک فورٹی فائیو ہمارے پاس موجود ہے ہم نے الیکشن کمیشن میں اور پہلے ہائی کورس میں جمع کرایا ہوا ہے جس کو شک ہے الیکشن کمیشن سے کوپی لے لیں جس کو شک ہے ہماری ویب سائٹ پر چیک کر لیں جس کو شک ہے سندھ کی جو بائیس سیٹے ہم جیتے ہیں بیس سیٹے کراچی کی اور دو سیٹے ہیدر آباد کی اس کے ایم این اے کی اور اٹیس سے چالیس سیٹے ہم جیتے ہیں ایس پر فورٹی فائیو ہم وہ ایم پی ایس کی جس کو شک ہے آپ آجائیے کل ٹائم رکھ لیجئے میں آپ کو آپ کے لائپ پروگرام میں دعوی دیتا ہوں میرے پاس آئیے اگر اپنی ٹیم لے کر آئیے ہم آپ کو ایک ایک فورٹی فائیو دکھا دیتے ہیں ایشو یہ ہے ہم تو بتانے چاہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں علی گوھر صاحب سے پوچھتا ہوں جہاں آپ اتنا کلیر دعویٰ کر رہے ہیں تو آج ایس زہمرہ صاحب یہ تو ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات مکمل کر لوں جی کیجئے علی گوھر خان صاحب نے کافی بات کی ہے جمالی اور زہمرہ صاحب نے بات کی ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارا ایک سو اسی کا کلیم ہمارے بیس کے اوپر ہے کہ ایک سو و فورٹی فائیو بچھور بات یہ ہے کہ ہر فورم ہم نے پکڑا ہوا ہے اور ہم اپنا منڈیٹ واپس مانگ رہے ہیں ہم کسی کا منڈیٹ چھیننا نہیں چاہ رہے ہیں اور اگر کسی اور کے بات سہدہ دیکھتے بات یہ ہے کہ ہم حق پہ ہیں عوام نے ہمیں وٹ دی ہے اور ایک اور کہنا چاہتا ہوں یہ الیکشن کمیشن دلدل میں فستا جا رہا ہے جتنا زور لگائے گا اتنا دستا جائے گا جتنا زور لگائے گا اتنا دستا جائے گا اس کا ایک کہ دی ہے تو ایک کی کام تھا فری فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کے ایک کام ہے فری فیر ٹرانسپرینٹ الیکشن کرانے مجھے حلیٰ مانک شیخ صاحب ایک 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 بریک لینا ہے چتھا صاحب نے چتھا صاحب نے دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس فارم فورٹی فائیو موجود ہیں بریک کے بعد آ کر میں پوچھتا ہوں آجیز دھامرہ صاحب سے بھی اور لڑ لئی تھی ٹی ایل پی بھی الیکشن لڑ لئی تھی جے ایو آئی بھی الیکشن لڑ لئی تھی تو ان کے جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے جو پولٹیکل ایجنٹس تھے ان کے پاس بھی تو فارم فورٹی فائف موجود ہیں ان سے ٹیلی کر لیا جائے اور سیاسی جماعتیں خود یہ فیصلہ کر لیں اگر کسی قسم کا ابحام موجود ہے اگر وہ چاہتے ہیں سام سیاسی جماعتیں کہ ملک میں سیاسی انتشار نہ ہو اور الیکشن جو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو وہ دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیں کہ کس کا حق بنتا ہے الیکشن میں جانے وزیراعظم بنانے کا یا وزیراعلا بنانے کا یا کس کا منڈیٹ ہے تو ایک بریک کے بعد پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا مشکل معاملہ تو نہیں ہے کوئی ویلکم بیک آجیز ہمرا صاحب آپ نے جب گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ آپ نے اپنے اپنے جو ہیں ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے علاقے کے پولنگ اسٹیشن کے بارے میں بتا دیں یعنی آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں اور اور ان کے اپنے گفتگو کی اب حلیم عادل شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فارم فورٹی فائف موجود ہیں جماعت اسلامی کے پاس موجود ہوں گے آپ کے پاس بھی موجود ہوں گے دیگر لوگوں کے پاس موجود ہوں گے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے سیاسی جماعتیں خود ٹیلی کر لیں آپس میں دیکھیں حافظ نعیم صاحب نے بھی تو اپنی سیٹ چھوڑ دیں اگر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں تو جھوٹے کو پھر آپ گھر تک چھوڑ کر رہے ہیں سر دیکھیں مسعود بھائی دیکھیں یہ پولٹیکل ایشو نہیں ہے یہ ایک ٹیکنیکل اور کانونی ایشو بھی ہے اب اس حال کے طور پر جہاں تک پی ٹی آئے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک سو اسی نشستے ہیں تو میں مان لیتا ہوں کہ ایک سو اسی نشستے ہوں گی مگر ایشو یہ ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز الیکشن میں انٹیویجیل ہلکے وائز اعتراضات کر رہی ہیں کسی پارٹی کو میرے جی ٹی وی کینیڈیٹ کے اوپر اعتراض ہے کہیں پر مجھے اعتراض ہے یہ دونوں کا رائٹ ہے اور ان سب کا حل جو ہے وہ ظاہریہ الیکشن ٹی بینلز قائم ہو چکے ہیں یہ ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا آئندہ بھی ایسا ہوگا مگر اس الیکشن کو پگڑ کے اگر ہم نے پاکستان کے سسٹم کو بلوک کر دینا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی اس ملک کے ساتھ جس کو بھی اعتراضات ہے جس کو بھی فارٹی فائی فارم جو ہے اب مثال کے طور پر میں اپنی پولنگ جہاں پر اس ٹیشن کوٹ کر سکتا ہوں ادھر آباد کی جہاں پر میرے اپونین کو بیس وڈ فارٹی فائی میں پڑھیں اور فارٹی سیون جو ایسی جو فارم ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے تو میں چیلنج کرنے جا رہا ہوں میں اس کو پیٹیشن میں جا رہا ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے میں پولٹیکل سٹیٹمنٹ پورے چھ مہینے ٹاک شو میں ثابت نہیں کر سکوں گا ظاہری ہے ان کے اپنے دلائل ہوں گے میرے اپنے دلائل ہوں گے وہ اس سارے ہی ماجرہ سے جان چھوڑانے کے لیے ہمیں پراپر جو فارم ہے متعلقہ جو فارم ہے وہاں پر جانا پڑے گا اور جو بھی میلٹ پھر آخر میں آئے پھر پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے بے شک ہم اپنے پوزیشن کریں ایک دوسرے کی اگر پاکستان کو اس بوران سے نکالنا پڑے گا بلکل ٹھیک علیگور بلوش صاحب تحریک انصاف کہہ رہی ہے جی آپ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کنڈیڈیٹس ہی ہوں گے ہمارے پاس کنڈیڈیٹس موجود تھے آپ نے کہا جی ہم سیٹے نے نکال پائیں گے ہم نے سیٹے بھی نکال لیں ہمارے پاس آپ فارم فوٹے فائی بھی موجود ہیں اور اب ہم حکومت بھی بنائیں گے تو جیسے علی گوھر بلوش صاحب نے کہا اور یہ سب حلیم آدل شیخ صاحب بھی کہہ رہی الیکشن کمیشن میں گئے ہوئے ہیں ٹرمینلز ان کے باملات سن رہے ہیں ان کے پاس ڈاکیمنٹس موجود ہیں اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ وہ حکومت بنا لیں گے اور وہ آپ کو سرپرائز کرنے کے موڈ میں کیا کہیں گے آپ کیا اب بھی یہ ان کی یہ کوشش ہے وہ باراور ہو سکتی ہے دیکھے بات یہ ہے مسعود رضا کہ ہر چیز چھو منتر کے ذریعے نہیں ہو سکتی ظاہر ہے کہ جس طرح سے جھاونہ صاحب نے بھی کہا اور حلیم آدل شیخ صاحب نے بھی کہا جو اس وقت لوگ کامیاب ہوئے ہیں جن کے نوٹیفکیشنز ہوئے ہیں وہ ان کے فگرز سارے پورے پاکستان کے سامنے ہیں تو ظاہر ہے انہوں نے یہ حکومت بنانی ہے اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کوئی ایسا اتحاد بنا کر کسی سرپرائز دے سکتے ہیں تو بالکل یہ ان کا رائٹ ہے وہ آ کر بنائیں حکومت ہم ان کو اس بات کو ان کو ویلکم کرتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو اس وقت تک کے نتائج ہیں ہاں کے پی کے میں انڈیپینڈنٹ کے ایس سے کافی امیتواران دیتے ہیں اگر وہ وہاں پر کلیم کرتے ہیں کہ وہ کوئی حکومت بنا سکتے ہیں تو اگر ان کی اکثریت ہوئی تو وہ بنا لیں گے دوسری بات میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں میرا فرق اینے کے ہلکے میں ٹونٹی تھری ہنڈرڈ کا ہے اور میرے جو ریزلٹس ہیں میری جو ساڑھے تین ہزار چار ہزار کی لیڈ جا رہی تھی جو آخری دس گیانہ ریزلٹس آئے وہ نیکس دے تین بجے آئے اور وہ میری لیڈ بھی ختم ہوئی اور اس کے بعد وہ مطلب ہے کہ تیس سو کی مجھ سے اوپر چلے گئے تو میں بھی مطلقہ فارم پر گیا ہوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ وہ وہ گیارہ ریزلٹس جو ہیں وہ نیکس دے کیوں آئے ہیں جس میں کہ میری لیڈ ختم ہوئی ہے اور وہ وہ جو پرزائیڈنگ افیس ہے تھے وہ کہاں رہے اور انہوں نے کوئی اپنے ریکارڈ میں ردو بدل کی ہے تو میں بھی ایک فارم پر گیا ہوں میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بھائی یہ مطلب ہے کہ ابھی یہ یہ بوگس ہو گیا یہ یہ تو مطلقہ فارم ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں کیا غلطی تھی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میری ریکاونٹنگ ہو جائے مجھے پتہ چال جائے کہ واقعی وہ ٹوئنٹی تھری انڈرڈ کی جو لیڈ ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو دیٹس ہے اور اگر میں کہوں کہ یہ جی بہت بڑی دھاندلی ہو گیاں دھاندلی کا پتہ تو تب چلے گا جب جب وہ ریکاونٹنگ کی جو میری اپلیکیشن ہے وہ اکسیپٹ کی جائے گی اور ان ووٹس کو چیک کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک اس وقت انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا پلٹیکل پارٹیز کو میچورٹی کا ثبوت دینا چاہیے جس طرح سے حکومت سازی کے لیے پارٹیز آپس میں مذاقرات کر رہی ہے ہم آل ریڈی ان کی انتشار انگیزیوں کے ذریعے آل ریڈی معاشی بوران کی طرف ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں مائنز کچھا کے جا رہا ہوں اور اس کے بعد ملک اپنے پاؤں کے اوپر سنبلہ نہیں ہے اور انہوں نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کی ہے یہ ماضی اور انتحال گواہ ہے اس بات کا مگر حلی بھائی اس طرح تو اس طرح کی شرح ایدیاں کر کے جس سے میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں آپ پیٹی آئی تو کہہ تو کہہ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ احتجاجی سیاست کر دے اور سڑکوں پر نکلنے کا اب ان کا اراد آئے انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سیاست کے فیصلے جو ہیں سڑکوں پر ہوں گے تو وہ تو آپ کے پی ڈی ایم کے سربراہ تھے وہ بھی اب احتجاج کے لیے باہر نکل رہے ہیں دیکھیں جس وقت آہ پی ٹی آئی نے احتجاج کیے اور احتجاج کے ساتھ جو تھا انہوں نے مطلب ہے کہ انتشار بھی پھیلایا پور امن احتجاج کرنا ہر پلٹیکل پارٹی کا حق ہے لیکن اگر آپ جلاو گھراو کی سیاست کریں اگر آپ ملک میں خون کی ہولی کھیلنا چاہیں اگر آپ لاک ڈاؤنز کی بات کریں اگر آپ ملکی معیشت کی تباہی کی طرف لے جانے کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹی اچھا مجھے بتائیں کہ کل سلمان اکم راجہ کو گرفتار کیا گیا لاہور میں آپ کے شہر میں احتجاج ہو رہا تھا کیسا احتجاج تھا کیا وہ یہ جو احتجاج تھا آپ تو فیصلہ بات میں لاہور میں یہ احتجاج جب ہوا تو ہم نے تو نہیں دیکھا کچھ جلاو گھراو رہا ہو کوئی سوڑ پھوڑ ہو رہی ہو تو ان کو تو بیچاروں کو احتجاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے دیکھے بات یہ ہے کہ قبل از نہیں آپ نے دیکھا پورے کے پی کے میں اور پاکستان میں ان لوگوں نے احتجاج کیے ہیں اور اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی روڈز بلوک کی ہیں دفعہ ایک سو چوتالیس لگا ہوا ہے تو دائرے قانون تو ہرکت میں آئے گا نا اگر کہ پروٹیسٹ کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ پر کریں آلریڈی ملک میں ایک الیکشن ہوئے ہیں آپ کسی ایک طرف وہ عدالت میں گئے ہوئے ہیں جب نو مئی کے واقعات ہوئے تھے تب بھی یہ کہتے تھے کہ ہم پورا امن احتجاج کی طرف جا رہے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ پورا امن احتجاج جو تھے وہ جلاو گھراو کی طرف پر لے گئے سر کل کیا ہوا میں آپ سے یارز کر رہا ہوں نے آپ کہتے ہیں احتجاج کرو شہیدوں کے پورا امن احتجاج کرو جہاں پر دفعہ ایک سو چوتالیس ہے وہاں پر نہ کریں ایک وہ سبائی کیپٹل ہے ابھی الیکشن دو ہوئے ہیں ساتھ ہی آپ ایک ملک میں پھر آگ لگانا چاہتے ہیں اور اس کو بجانا شروع کر دیا جی حلیٰ مادل شیخ صاحب ظاہر ہے جہاں پر ایک کیا کہیں گے آپ کی قیفیت ہے ایک طرف آپ کو کوشیدار ہے کہ امن احتجاج کریں دوسری طرف آپ نے بھی بڑی کوششیں کیجئے کراچی میں احتجاج کرنے کی پنجاب کی نہیں آپ کے ساتھ کراچی میں کیا ہوا پھر جب آپ نے احتجاج کرنا چاہا دیکھیں یہ بات یہ کہ احتجاج پورا امن احتجاج ہمارا آئینی حق ہے لیکن آپ دیکھ لیے کہ اپریل کے بعد سے دس اپریل دو ہزار بائیس کے بعد سے ہمارے ساتھ کیا کچھ تماشا نہیں ہوا ہماری گرفتاریاں ہوئیں ہماری بہن بیٹیوں کے گھر میں ان کی پولیس گسی ہماری آج بھی خواتین کو ایک بچی معصوم آہ سنم جاوے نکلتی ہے پھر اندر پھر نکلتی ہے پھر اندر چادر چاردیواری کی ان لوگوں نے توہین کی اور ابھی تک جاری ہے اس کا غصہ عوام نے آٹھ فروری کو نکالا ہے پھر تحریک انصاف سے کیا کیا جاتا ہے ہمیں پہلے روکا جاتا ہے ہمارے فارم چھینے جاتے ہیں لوگ اعلان کرتے ہیں کہ جن کے پاس تو کینڈیڈیٹ نہیں ملیں گے میرے صوبہ سند میں جہاں قدر ہم ویک ہیں دوسرے صوبوں سے مطلب کے پی پنجاب کے مقابلے میں ایک سو اکانوے لشستوں پر ساڑھے ساتھ سو سو ساتھ سو امیدوار تھے امیدوار آ جاتے ہیں کنڈیڈیٹ آ جاتے ہیں پولنگ ایجنٹ جاتے ہیں جبکہ ہمارے پاس بلے کا نشان کہیں قدو کہیں بینگن کہیں چمٹا کہیں جوتا اس کے باوجود ہم الیکشن میں جیت جاتے ہیں آخر دن موبائل فون بند کر دی جاتے ہیں نیٹ بند کر دی جاتے ہیں اس کے بعد جب فارم فورٹی فائیب میں ہم جیتنے والے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں رات دیئے اندھیرے میں ہرا دیا جاتا ہے اب ہم ہمارے ساتھ چوری ہو جائے یہ منڈیٹ ہمارا نہیں ہے جیسے ہم کہتے تھے کہ بلہ ہمارا نہیں ہے یہ اس ووٹر کا ہے آئینی حق ہے کہ وہ اپنے پسند دیدہ امیدوار کو دے سکے یہ منڈیٹ ہمارا نہیں ہے یہ ان نوجوانوں کا جو ایک امید کے کرن لے کے آگے آئے تھے انہوں نے اپنی پسند کے امیدوار اور پارٹی کو ووٹ کیا تھا آپ لوگ کو کہتے ہیں آپ کی حکومتوں میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا حلی مادن شیخ صاحب آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوں وہ سیاسی قیدی ڈیتھ سیل میں آپ نے ان کو رکھا نہیں ہے حلی مادن شیخ صاحب کا کلم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے تو تو میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں جی جی اگر اگر ہم پہلی بات تو پہلی بات تو میں ان کو آزادی پہ مبارک بات دیتا ہوں حلی مادن شیخ صاحب کو اور میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب اتنے بڑے الزامات کے باوجود جوڈیشری سسٹم سے زمانت سے شیخ صاحب باہر آ گئے ہیں اور میں ان کو ظاہری بطور سیاسی کارکو کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جوڈیشری کے سسٹم سے یہ زمانتیں لیے ہوں گی نا دیت پر سے سیل سے باہر آئے ہوں گے تو یہ تمام معاملات جو ہیں ظاہری ہم اداروں کے پاس جانا چاہیے اور وہاں سے یہ سارے معاملات ٹھیک ہونے ہیں ٹھیک ہے اچھا آجیز ہمرا صاحب اب یہ بتائیے کہ ایک بڑا سیریس معاملہ تو ہے کہ ملک میں سیاسی استحقام ہو اور پھر معاشی استحقام آئے اور پھر ہماری معیشت کا پہیا چلے آگے کیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں ایک حکومت جو کے جس کی ایک سخت اپوزشن ہے جو اس کو قبول نہیں کر رہی ہے مولانا صاحب سڑکوں پر نکلنے کی بات کر رہی ہیں ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کہہ رہی یعنی سڑکوں پر وہ بھی نکلنے کی بات کر رہی ہے تو کیسا آپ محول دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں میرے حال میں ایک بہت ہی بڑا بنیادی سوال کیا ہے اپنے مسعود بھائی پہلی بات دیکھیں جب الیکشن کیمپین ہوتی ہے تو پولٹیکل پارٹیز اپنے جذباتی سلوگن تکاریریں اور الیکشن کیمپین چلاتی ہے اس کے بعد کچھ سیٹیں آ جاتی ہیں اس کے پر اترازات ہوتا ہے اور متعلقہ فر اداروں کے پاس الیکشن ٹیبونرز ہوتے ہیں اس میں چیلنج کیا جاتا ہے پھر جو جس کا منٹر بنتا ہے اگر پارلیمنٹ میں آنے کے بعد پھر الگ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم سب کو مل کے اپوزیشن کرنی چاہیے ایک دوسرے کی مگر جو اس ملک کے کامن پیپل ہے جو اس ملک کی معیشت ہے اس کے لیے ہم تین پولٹیکل پارٹیز آپ کے پروہ میں بیٹھے ہیں ہمیں اس قوم کو ایک دوسرے کو پر تنقید کرتے کرتے آپ کے ٹاکٹو میں آخری دو میٹھ کے لیے یہ پاور کرانا چاہیے کہ ہم انصاف لینے کے لیے عدالتوں میں بھی جائیں گے الیکشن کمیشن میں بھی جائیں گے ٹریبونرز میں بھی جائیں گے کچھ سیٹیں کوئی گوائے گا کچھ سیٹیں کوئی پلس ہوں گی یا مائنس ہوں گی مگر تمام پولٹیکل پارٹیز آج قوم میں آپ کے پروڑامزیں واحدہ کریں کہ پارلیمنٹ میں آنے کے بعد تمام اسٹیکولڈر جس کے پاس دو سیٹیں بھی ہیں ایک سیٹیں بھی ہیں اس ملک کی استحقام کے لیے اور خاص طور پر معیشت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گی ہم نے بہت تجربات کر لیے بہت جگڑے کر لیے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملانا ہم کشکو جو ہے توڑ دیں گے ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے میں نہیں تو اس ملک پہ جو ہے وہ ایٹم بم گر جائے یہ تمام معاملات ہو چکے اب دوہزار چوبیس میں اس الیکشن میں اپنا انصاف لینے کے ساتھ ساتھ جو بھی میڈٹ ہے پارلیمنٹ کے اندر اتنی گنجائش پیدا کریں کہ ایک دو تین چار پوائنٹ جو اس ملک کی معیشت اور کامن پیپل کے لیے ہوں وہاں پر ہم ساتھ ہوں جی بڑی اچھی بات ہے لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تحریک انصاف سلکوں کی بات کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی جدو جہد کریں گے سلکوں پر بھی کریں گے مولانا صاحب سلکوں کی بات کر رہی ہے جماعت اسلامی احتجاجی تحریک کی بات کر رہی ہے جی ڈی احتجاجی تحریک کی بات کر رہی ہے سلکوں کی بات کر رہی ہے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا اور اس کی بنیادی وجوہات بھی ہیں بریک کے بعد اس پر بات کرتیم بیلکم بیک علی گوھر بلوش صاحب آپ کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ تو بڑی مشکل میں نظر آ رہی ہیں ڈے ٹوڈے فیصلے کرنے کے لیے بھی آپ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنا ہوگا ان سے باتشیت کرنی ہوگی وہ ماننگے علی گوھر صاحب کی لائن جس کنیکٹ ہو گئی ہے علی گوھر صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے جی جی میں سوڑا جی سر مجھے بتائیں کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو تو بات بات پر پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کرنا ہوگا ان سے ان کو منانا ہوگا ان کے ناز رکھ رہے ہیں اٹھانے ہوں گے سارے آئینی ہودے ان کے پاس ہوں گے اور جو برا ہوگا جو اچھا ہوگا اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر پھر پیپلز پارٹی پھر پی ٹی آئی ہو مولانا فضل رحمانوں جی ٹی او دوسری جماعتیں وہ ابھی سے احتجاج کی بات کر رہی ہیں کیسا ماحول دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں کوئلیشن گورنمنٹس بنتی رہی ہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے پاس منڈٹ ہو تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ معاملات کو چلا سکتی ہے لیکن جب اتحادی ساتھ ہوں تو پھر تمام پلٹیکل پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ معاملات چلائے جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ مجورٹی پا چکی ہے اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے اور مرکز میں ظاہر ہے کہ تمام پارٹیز نے مل کر بیٹھ کر جو ہے کوئلیشن گورنمنٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ایسے میں یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ فلان پارٹی کے پاس آئینی عدے ہوں گے اور فلان پارٹی کے پاس حکومت ہوگی یہ تو ابھی مذاکرات جاری ہیں اور اس کے بعد جو فائنلی ڈیسائیڈ ہوگا اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ کس پارٹی کے پاس کیا عدہ ہوگا ہاں اگر پیپل پارٹی نے کوئی آئینی عدے مانگے ہیں لیکن ان پر ابھی کوئی حتمی فیصلہ تمام پارٹیز کی مشاورت کے ساتھ تیہ نہیں پایا ہے یہ ان کا مطالبہ ضرور ہے اور ہم تمام پلٹیکل پارٹیز جو اتحاد میں شامل ہوں گی ان کے مطالبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ظاہر ہے کہ جب یہ فائنل ہو جائے گا تو پھر یہ اصل حقیقت سامنے ابھی تک یہ ان کو ان باتوں کو تجاویز یا کیا سرائیوں کی حد تک بات کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو کتنا کتے دن لگیں گے ان مذاقرات میں آپ کی اطلاعات کیا ہیں آپ تو پارٹی کے اندر بیٹھ میرا خیال ہے کہ آنے والے دو میرا خیال ہے کہ آنے والے دو تین دن میں یہ معاملات جو ہیں یہ فائنلائز ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آہ تمام معاملات سامنے آ جائیں گے آہ جہاں تک میرے پاس انفرمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی فائنل نہ ہو لیکن پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کہ وہ حکومت کا حصہ بھی بنے گی وزارتیں بھی لے گی اور دیگر پارٹی کے جو دیگر عدے ہیں وہ بھی نون لیگ اور دیگر جو بھی اتحاد میں شامل ہیں جتنی بھی پارٹیز شامل ہوں گی وہ ان کے مشاورت کے ساتھ ہی طے پائے جائیں گے اس کا اکیلے نہ کو پی ایم ایل این فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں اور نہ پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں لہذا پاکستان کو میں اصل یہ ہے کہ پاکستان میں انتشار کی سیاست کا خاتمہ کیا جائے اور جو لوگ پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں اور انتشار پھیلاتے رہے ہیں ان ایسے اناثر کو دبانا چاہیے ایسے اناثر کے خلاف حلوم کو اپنا راحت اختیار کرنا چاہیے دھامرا صاحب حلیم عادل شیخ صاحب گفتگو آپ نے سنی حکومت بن بھی جائے گی ایک سیٹوں کی بندربار بھی ہو جائے گی ایم کی ایم کو بھی حصہ مل جائے گا پیپلز پارٹی کو بھی مل جائے گا اور نون لیگ کو بھی مل جائے گا صوبوں میں بھی حکومتیں بن جائیں گی پی ٹی آئی کے جو آزاد ارکان ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت بنا لیں گے کے پی کے میں سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہوگی پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کی ہوگی ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی حکومت بنا لیں لیکن معاملہ وہی ہے کہ کیا سڑکوں پر سسٹم کو چیلنج کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ختم ہوگا پارلیمان کے اندر جو یہ معاملہ ہے ختم ہوگا تو اس کے لیے تو تحریک انصاف بھی تیار نہیں ہے جی ایو آئی بھی تیار نہیں ہے جی ڈی اے بھی تیار نہیں ہے کوئی بھی تیار نہیں ہے جو مخالفین ہیں تو کیسے اس سسٹم آگے چلے گا پاکستان کو تو اس تحکام کی ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ